بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین فی صلات امخاشعون عزیز طلبہ اکرام سبق نمبر دو سو چورتر سورة المؤمنون سورت کے ابتدام میں اوصاف المؤمنین کا ذکر ہے اور جنت کی حاصل کرنے کی بنیادی جو شرط ہے آساسی شرط جس کو کہا جاتا ہے وہ ایمان اور مؤمنین کے ساتھ صفات کا ذکر ہے پہلی صفت جو ہےنا الذین هم فی صلات امخاشعون یعنی سب سے پہلی صفت تو المؤمنون ہے کہ ایمان ہو اس کے بعد دوسری صفت الذین هم فی صلات امخاشعون معنی خوشو ہو اور تیسری صفت ہے والذین همان اللغوی مورزون بے فائدہ کاموں سے اعراس اور چوتھی صفت ہے والذین هم لزکاة فاعلون مالی صفائی اور دل کی صفائی اور پانچویں صفت ہے والذین هم لفروجی محافظون شرمگار کی حفاظت اور چھتی صفت ہے فَأُلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَذَالِكَ فَأُلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ کس کے علاوہ سے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اور والذین هم لِأَمَانَاتِمْ وَأَحْدِمْ رَعُونَ یہ چھتی صفت ہے کہ امانتوں کی اور وعدوں کی لحاظ داری اور پاسداری رکھتے ہیں اور ساتھویں صفت ہے والذین هم على صلواتہم يحافظون نمازوں کی حفاظ قضاء اور خلل سے تو آخر میں نتیجہ کا ذکر ہے اُلَائِكَهُمُ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسَ یہ ایمان اور اس کی ساتھ صفات اور آخر میں بشارت اس کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْمَ الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةِ مِنْ تِينَ کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو انسان کو کامیابی ہے کامل درجہ کی کامیابی کی مصیبت اور ہر قسم کے تکلیف سے بچ کر اور مقصد اور مرام تک پہنچ جائے چونکہ دنیا اس کی جگہ نہیں ہے دنیا میں انسان پر کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوتی رہتی ہے اس کا مقام آخرت ہے تو آخرت کی زنگی کا اس بات کا ذکر ہے اور دلائل کے ساتھ لیکن آخرت کے لئے مختلف عدوار سے گزرنا پڑتا ہے تو ان عدوار کا تذکرہ ہے اور پھر آخر میں یہ بتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جسم کی تربیت کے لئے ضروریات پیدا کی ہے نظام کائنات بنائی ہے تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے روح کی تربیت کے لئے بھی انتظام کیا ہے اور اس کے لئے انبیاء کو بھیجا ہے اور سب سے پہلے پر غمبر حضرت نوہ علیہ السلام میں انبیاء کا تسلسلہ ذکر ہے قد افلاح المومنون لفظ یقیناً مومن لوگ کامیاب ہے اور کامل مومن اللذینوں فی صلات امخاشعون جو اپنی نمازوں کے اندر آجی کرتے ہیں یہاں لفظ قد ذکر کیا ہے جس طرح لفظ لمح ماضی پر آتا ہے تو قد بھی ماضی پر آتا ہے لمح تو وہ کام جو ماضی کے اندر متوقع ہے وانا وہ زمانہ تقلم تک ابھی نہیں ہوا معنی اس کا یہ معنی ہے اور قد اس کی ضد ہے کہ یہ ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے اور یہ بمانہ انہ اور لام تعقید کے طرح جملے کے اندر تعقید پیدا کرتا ہے یعنی وہ کام جو متوقع اور جس کی توقع ہے تو وہ ابھی ماضی قریب میں ہو چکا ہے یعنی اتنا یقینی ہے افلحا فلاح سے ہے اور فلاح کا معنی یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی سے بچ کر مقصد اور مرام تک پہنچ جانا کامل طور پر اور یہ آخرت ہی کے اندر ہوتا ہے کہ جہنم سے اور تکلیف سے عذاب سے بچ کر سیدھا جنت چلے جانا تو قد افلح المومنون یقینا کامیاب ہے المومنون کامل ایمان والے جو عذاب سے بچ وہ جس عذاب کا ذکر تھا سورہ مومن حج کے اندر تو کامل ایمان والے وہ اس عذاب سے بچے رہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی نمازوں کے اندر خاشعون عاجی کرنے والے ہیں لفظی خشو کا معنی ہے اصل میں خشو یہ معنی ہے خازعون یعنی خائفون ساکیتون ابن عباس رحمہ اللہ ترجمہ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ کہ خائفون منہ دل کے اندر خوف ہو اور ساکینون منہ بدن کے پر خاموشی ہو اور حسن بسری کا قول ہے کہ خازعون للہ اللہ کے سامنے عاجی کرنے والے لا يلتفیتون یمین و لا شمال دائیں اور بائیں طرف نہ دیکھنے والے بلکل متوجہ ہو دائیں بائیں نہ دیکھیں یہ خشو کا معنی کیا ہے جبکہ کتاب التسطیل لعلوم التنزیل کے اندر ذکر ہے کہ خشو کا معنی ہے الخشو ہو حالت فی القلب من الخوف والتظلل والمراقبت و یدھر اثر فی الجوارح بالسکون وعدم الالتفات والبقاء والتزرع خشو ہو حالت فی القلب وہ دل کے اندر ایک حالت اور کیفیت کا نام ہے من الخوف وہ در ہے والتظلل اور آج جی ہے اور والمراقبت وہ سوچنا ہے اور و یا ظہر اثر اس کا اثر پھر ظاہر ہوتا فی الجوارح آزا کے اوپر بدن کے جسم کے آزا پر بسکونے کے ان میں خاموشی ہوتی ہے وعدم الالتفات اور ان میں دائیں طرف الالتفات نہیں ہوتا اور والبقاء اور سات سات دل میں آنکھوں پر رونا آتا ہے والتظرع اور آج جی خضو جو ہے یہ گوئے کہ اندام کی صفت ہے انسان کے بدن جو جسم ہے اور خشو جو ہے یہ دل کی صفت ہے قلب کی صفت ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ جو خشو ہے خشو اصل میں کس چیز کا نام ہے تو وہ کہا ہے کہ خشو نام ہے تظلل القلوب لعلام الغیوب کہ وہ دلوں کا آجز ہو جانا ظلیل ہونا علام الغیوب کے نزدیک بعض نے کہا ہے کہ یہ جو شہوت کا مر جانا دل کے اندر اور نور کا پیدا ہونا دل کے اندر یہ خشو ہے یہ خشو ہے تو اس پر علماء کا اختلاف ہے کہ خشو نماز کے اندر آیا اس کی کیا حیثیت ہے مقام اس کا کیا ہے تو آیا یہ فرض ہے یا فرض نہیں ہے بعض حضرات نے کہا کہ خشو فرض نہیں ہے البتہ یہ جو ہے نماز کے اندر صحت نماز کے لئے شرط تو نہیں ہے مگر حسن قبول کے لئے کہ نماز کا اچھی طریقے سے قبول اس کے لئے شرط ہے تو اصل بات یہ ہے کہ خشو جو ہے کل نماز کے اندر تو فرض نہیں ہے اس قبل کا یہ مطلب ہے کہ اول سے آخر تک انسان متوجہ رہے ہے تو اس طرح تو خشو انسان پیدا نہیں کر سکتا بلکہ کسی ایک رکن کے اندر جو خشو نماز کے اندر ہے یہ فرض ہے ولو سعطن کیونکہ خشو کا معنی تفسیر سے راج منیر رحم اللہ نے یہ کیا کہ جمع الحمت لسلات والعراض عمد سواہو کہ انسان اپنی تمام تر توجہات وہ متوجہ کر نماز کے اندر اور عراض کرے عمہ سواہو اس کے ماں سواہ سے انہیں نماز کے ماں سواہ کی طرف توجہ نہ رہے نماز میں دائیں طرف دیکھنا بائیں طرف دیکھنا خواہ چہرہ پھیر کر دیکھے یا گوشہ چشم سے دیکھے بے ضرورت نماز کے اندر ایسا کرنا یہ مکروح ہے اس سے نماز میں خشو باقی نہیں رہتا اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے برابر نماز کے اندر جب وہ بندہ اللہ کی طرف توجہ ہٹا دیتا ہے تو اللہ اپنے رخ اس سے پھیر لیتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نگاہ کو نماز میں سجد کی جگہ میں رکھا کرو اور نماز میں بائیں دائیں مت دیکھو کیونکہ نماز کے اندر التفات دائیں بائیں دیکھنا یہ تباہی ہے اور ایک متفق انعالی روایت کے اندر ہے کہ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا یہ نماز کے اندر چوری ہے یہ لوٹ کسوٹ ہے اور یہ شیطان بندے سے ایسا کراتا ہے اور اس سے نماز ناقص ہو جاتی ہے اس لیے نماز کے اندر کس چیز سے کھیلنا خواہ بدن سے کھیلتا ہے یا کنکنیاں وغیرہ یا ایسی حرکت کرنا یہ مکروح ہے اور نماز کا خشوش سے باقی نہیں رہتا نبی علیہ السلام تو اسلام نے ایک شخص کو نماز میں دیکھا کہ وہ اپنی داڑی سے کھیل رہتے تو فرمایا اگر اس کے دل میں خوف اور ڈر ہوتا تو اس کے آزاب میں بھی خشو اور ڈر ہوتا اور ایک متفق انعالی روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں سجد کی جگہ سے مٹی ہٹا رہا تھا تو فرمایا کہ اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو ایک مرتبہ کر لے اور بار بار ایسا نہ کرے نماز میں جماعیہ لینا بعض لوگ جو ہیں نماز کے اندر جماعیہ لیتے ہیں اور جماعیوں پر جماعیہ ہیں تو ایسے حدیث میں آتا ہے کہ اس کو شیطانی حرقت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جماعی کا آ جائے تو حد تل امکان موہ کو بند کیا جائے اور کیونکہ اس میں شیطان گھس جاتا ہے یا اس طرح مکھی اور مچھر وغیرہ اس میں گھس جاتے ہیں تو اس سے ساری نماز خراب ہو جاتی ہے اور اس سے نماز کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے اس قسم کے اور بھی بہت سارے احوال اور افعال ہیں جو نماز کے اندر خشو اور خلل ڈالتے ہیں اور نماز کی خراب کرتے ہیں مثال طور پر نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھانا یا انگلیوں کو چٹکھانا وغیرہ تو اس طرح ان چیزوں سے اختیاط ضروری ہے اصل جو نماز کے اندر خشو ہے وہ دل کا خشو ہے جب دل کے اندر خوف اور خشو رہتا ہے تو سارے بدن اس پر خشو رہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے منقول ہے کہ وہ نماز میں ایسے ساکن خاموش کھڑے رہتے تھے جیسے بے جان لکڑی ہے اور اس طرح اور کہا جاتا ہے کہ نماز کا خشو وہ ایسا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے اندر خشو کی توفیق نزی فرمائے اس لئے فرمایا جو اپنی نمازوں کے اندر آج جی کرتے ہیں آج مسلمانوں کی نماز کا حالت دیکھ لیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں صرف الفاظ ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا سوچ فکر ہے ان کے بارے میں تو ان کو المسلین کہا یہ تو خشو والے نہیں اقامت سلات میں نہیں ہے اور مسلین کے بارے میں سورت مععون کے اندر ہے فویل للمسلین تباہ ہے وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اور جو اپنی نماز سے بے خبر ہے توجہ ان کو نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی نماز سے ہمیں بچا ہے دوسری صفت ذکر کی ہے کہ مومن کامل وہ لوگ ہیں جو لغوہ بہودہ اور بے مقصد باتوں سے بچتے ہیں اور عراس کرتے ہیں یعنی لا یعنی اور بے فضول کام کرنا تو در کنار بات ہے یعنی ان کی عادت ہی ایسی ہے کہ وہ اس سے عراس کرتے رہتے ہیں ان کی طرف دیکھنا یا ان کو سننا یا وہاں بیٹھنا تو دور کی بات ہے بلکہ اس سے عراس کرتے ہیں اور مو موڑ لیتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہی نہیں لغوہ کا معنی ہے امام الزحاق رحم اللہ نے لغوہ کا معنی شرک کے ساتھ کیا ہے معنی وہ شرک سے اور کفر سے عراس کرتے ہیں جبکہ حسن بصر رحم اللہ کا قول ہے کہ لغوہ ہر معصیت اور گناہ کو کہتے ہیں جس میں گانے بجانے ہو گئے اور دوسری چیزیں جو معصیت کے عالی ہے تو معنی یہ ہر قسم کے شرک اور گناہ اور گانے بجانے سے عراس کرتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ لغوہ کا عالی درجہ جو ہے وہ شرک اور معصیت ہے گناہ ہے یعنی ہر گناہ سے اپنا آپ کو بجاتے ہیں اور عدنہ درجہ جو لغوہ کا ہے وہ ایسا کام جس کام میں مفید بھی نہ ہو جس میں فائدہ بھی نہ ہو اور جس کا نقصان بھی نہ ہو تو اس کا ترک کرنا اولا ہے جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے انسان کے اچھا اسلام یہ ہے کہ انسان کا مسلمان ہونے میں کہ وہ لا یعنی اور غیر ضروری باتوں سے عراس کر رہے تو یہ معنی ہے کیونکہ مومن جو ہے اس کی شان ایسی نہیں ہے کہ اس کا ایک ہے کہ لمحہ جو ہے وہ اپنا لمحہ کو زائع نہ کریں وہ کروڑوں کا ہے اور غیر مفید کام کی طرف وہ متوجہ نہ ہو البتہ سیر و تفریح اور دوسرے مشاغل جسم کی نشات کے لئے جو سیر و تفریح کرتا ہے تو وہ حد صحت تک تو درست ہے اور قلب میں انبسات خوشی پیدا کرنے کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ اپنے اوقات کو مصول لا یعنی چیزوں میں ضائع کرنا اور ایسے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے آگے فرمایا والذین ہم لزکاة فاعلون وہ لوگ جو زکاة کو ادا کرنے والے ہیں لزکاة میں چونکہ صورت مکی ہے اور مکہ کے اندر زکاة کی تفصیلی نساب تو نہیں تھا لیکن نفس زکاة تھی تو اس لئے کہا اور لام جو ہے یہ لام تقویت ہے معنی زکاة کے معنی میں تقویت پیدا کرتا ہے یہ وہ لوگیں جو زکاة کو ادا کرنے والے ہیں یہ آئی ہے کہ زکاة سے مراد زکاة دل کی صفائی مراد ہے معنی یہ وہ لوگ ہیں ہم لزکاة جو دل کی صفائی دلوں کے اندر غیر کی نفرت اور دلوں میں شرک اور کفر اور حسد اور گناہ ان چیزوں صاف کرنے والے ہم فاعلون لزکاة ہے معنی یہ ہے کہ دل ان کا صاف ہے عقیدہ صاف ہے اور تمام عامال جو ہے نا اس سے درست ہے ابن عباس رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی یہی ترجمہ فرمایا چونکہ انسان جو ہے وہ مال کی وجہ سے اس کی اپنی ذاتی فائدہ بھی ہوتا ہے اور قومی مفادی سے حاصل ہوتا ہے جب انسان مال خرج کرتا ہے اس کے اندر بخل اور جو کنجوسی ہے ایسی صفت ختم ہوتی ہے اور اسی طرح انسان کے اندر جذبہ ترحم جو رحم دلی کا جذبہ ہے وہ ابرتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں اور انفاق کی وجہ سے کمزوروں کو سہرہ ملتا ہے اور اس طرح حاجت مندوں کو تعاون ملتا ہے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے واللدین ہم لزکاة فاعلون